نمشکار دوستو اگر میں آپ سے ایک سوال کروں سنسار میں سب سے زیادہ خوش کون رہتا ہے سوچئے آپ کا جواب کیا ہوگا سوچئے سچ کہا آپ نے بچے بچوں کے سب سے زیادہ خوش رہنے کا راج یہ ہے کہ بچے سب سے زیادہ اتصاہی جگیاشو ایوہم رچناتمک ہوتے یعنی کہ ان میں کریٹیوٹی انتوزیازم بہت زیادہ ہوتا ہے چلیے میں آپ کو ایک اور کہانی کے ذریعے بتاتا ہوں آپ نے تو کہانی سنی ہوگی جرور ٹوم اینڈ زیری کی بلی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کیا آپ نے کبھی بلی کو چوہے پکڑتے ہوئے دیکھا ہے جب بلی چوہوں کو اپنے موہ میں پکڑتی ہے تو پھر چوہے کو کوئی نہیں بچا سکتا جب بلی چوہے کو اپنے داتوں سے پکڑتی ہے تو چوہے کی اسی پل موت ہو جاتی ہے اب وہی بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے اپنے موہ سے پکڑتی ہے بلی اپنے داتوں سے اپنے بچے کا گلہ پکڑتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے لیکن آشری کے بعد تو یہ ہے کہ بلی کے بچوں کو ایک خروز تک نہیں آتی یعنی کی بلی کے ایک ہی کارے کو کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں اور یہی انتر ہے رچناتمک یعنی کی کریٹیوٹی کا آدھار بھی ہے پرتیک سفل وقتی میں ایک خوبی سمان روپ سے پائی جاتی ہے اور وہ خوبی ہے کریٹیوٹی اب کریٹیوٹی کا مطلب یہ جرہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں چترکار ہونا ہے کبھی ہونا ہے لیکھک ہونا ہے بلکہ ہم جو بھی کارے کر رہے ہیں پورے سچے مند سے کرے اور ہم سچے دل سے کرے ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو لوگ رچناتمک طریقے سے کارے کرتے ہیں وہ زیادہ سیکھے ہوتے ہیں اور پرتیک کارے کو کرنے کے لئے ان میں اُلتصہ بھرا ہوتا ہے اب اسے دھیرے دھیرے آپ کو اپنی عادت بنانی ہوگی کارے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا رچناتمک اس میں نئے رنگ بھر دیتی ہے رچناتمک وقتی ہر کارے خوشیاں ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور سچی سفلتا کے ساتھ اس میں لگا رہتا ہے دوستو یہ باتیں میں نے آپ کو شیوکھیرا کی بک جیت آپ کی سے بتایا ہے جو کہ ایک جبردست بک ہے شیوکھیرا جی کا ایک فیمس کوٹ ہے جیتنے والے کوئی بھی کام الگ نہیں کرتے وہ ہر کام کو الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک کوٹ دیا ہے جو کہ بہت ہی فیمس کوٹ ہے دوستو دوستو میرا چینل آواز سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ میرا کوئی بھی ویڈیوز میس نہیں کرنا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے بنے بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیوز بناوں تو آپ کا اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تب تک کے لیے thank you for watching my channel thank you